اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کو اچھا رکھے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ صحبت کرتے وقت مرد عورت کی اور عورت مرد کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں یعنی شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو مس کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی چھو سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں جائز ہے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ بھی جائز ہے دیکھنے میں بھی کوئی گناہ کوئی مزائقہ نہیں ہے چھونے میں بھی کوئی گناہ کوئی مزائقہ نہیں ہے ہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو صحبت کرتے وقت نہ دیکھا جائے یہ بہتر ہے لیکن دیکھ لیا تو گناہدار نہیں ہوں گے اچھا نہ دیکھا جائے اس کی وجہ کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں تو دیکھیں اس کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس وقت اگر بیوی یا شوہر ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں تو اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو لہٰذا آپ چاہتے ہیں آپ کی آنکھوں کی روشنی کم نہ ہو تو اس عمل کو کیجئے یعنی بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں اگر دیکھ لیا تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ نہ دیکھیں اس سے جو ہے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے اللہ پاک بوجیہ آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زنب واتوب الی وما علینا اللہ البلاو